السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی پریشانی سے گزرتے ہی رہتا ہے اور آج کے دور میں کم آمدنی والا زیادہ آمدنی والا پریشان حال ہے کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ روزی میں برکت نہیں تو کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ روزی ملتی نہیں ہے کم ہے فقر و فاقہ ہے تنگ دستی کا عالم ہے جی اس کا سب سے بہترین اور پہلا حل تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں اللہ ہمارے کاموں کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ فرائض واجبات کو ہم پورا کریں اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ دو حدیثیں دو وظیفے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کو یقین کے ساتھ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا اور اللہ پہ یقین کرنے والا تو کبھی ناکام اور نامراد ہوئی نہیں سکتا ہے چنانچہ عنی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الواقعہ تی فی کل لیلت لم تصبہ فاقت ابدا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو ہر رات میں سورة الواقعہ کو پڑھتا ہے اس کو کمی فقر و فاقعہ ہی نہیں سکتا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے وَقَارَ يَعْمُرُ بَنَاتِهِ اور اپنی بیٹیوں کو وہ حکم کیا کرتے تھے یَقْرَعْنَا کہ وہ اس سورت کو ہر رات میں پڑھا کریں چنانچہ ان کی بیٹیاں پڑھا کرتی تھیں ان کی وفات کا وقت قرید تھا ان کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہا کہ آپ کے لئے کوئی تعامل کی سورت بنائی جائے تو فرمانے لگے کیسی بات کرتے ہو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت الواقعہ سکھائی ہے وہ کبھی بھی فقر و فاتح کا شکار نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ اس سورت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے یہ سورت سورت الخنہ ہے اس کو پڑھو اور اپنی آلواتوں کو سکھاؤ لیکن یاد رکھیں اس کو اپنی لالچ کے لئے نہ پڑھا جائے اللہ کا کلام سمجھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے پڑھا جائے اللہ پاک کے کلام کو ہم خلوص کے ساتھ پڑھیں گے دنیا خود و خود ہمارے قدم آ کے چومیں گی اور دوسری روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر میں داخل ہو کے سورت الاخلاص پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کو گھر میں داخل ہو کے پڑھنے والا اس کو کیا ہی نام ملتا ہے میرے اور آپ کے پیارے مشفق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کے گھر سے اور اس کے پڑوسی کے گھر سے فقر و فاقہ کو دور فرما دیتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی حوالے سے یہ بات بھی سن لیں کہ گھر میں داخل ہو کے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور گھر میں سلام کریں کوئی نہیں ہے پھر بھی سلام کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیا کریں اس کے بعد صورت الاخلاص پڑھیں انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلیں گے تو یہ دو کام ہیں پہلا صورت الواقع کی پبندی کی جائے اور دوسرا صورت الاخلاص گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھا کریں اور سلام بھی کیا کریں اور بسم اللہ بھی پڑھا کریں اور یقین سے کہتا ہوں یہ اکتالیس دن پبندی کر کے دیکھیں صورت الواقع کی آپ خود بخود دیکھیں گے اللہ پاک کی طرف سے کیسے رزق کے دروازے کھل رہے ہیں لیکن آخر میں وہی بات ہے کہ یقین ہونا ضروری ہے اور لالچ نہ ہو جلد بازی نہ ہو یہ پڑھنا پڑھانا سب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے تو جلدی نہیں کرنی اللہ کی حکمت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ جو ہم مانگے فوراں مل جائے بس اللہ کی حکمت جب ہوگی مل جائے گا لیکن یقین کے ساتھ پڑھنے والا اللہ پہ یقین کرنے والا کبھی اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا کرتے اس لئے اس کی احتمام کریں صورت الواقع پڑھیں صورت الاخلاص پڑھیں انشاءاللہ رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی